ایمان دا تعلق دل نالے محمد دی سنت دا تعلق بندے دے کردار نالے عمل نالے تو مطلب کیا ہے اللہ فرما دے دل لے چپو دا ایمان علا قرآن نال لگا تے ادھو تے پھال کھول میرے محمد دی سنت تیرے اندر بھی رحمت ہوئے تے تیرے باہر ظاہر بھی رحمت ہوئے جدہ بندے دی زنگی دی اندر ظاہر باطن رب دی رحمت مؤثر ہو جائے تو ایسے آدمی نور رب پھر دنیا تے بشارتے دے دیندہ ہے کہ پھر ایسے بندے تے جدہ موت دا وقت آندہ ہے اللہ فرماندہ ہے ارجعی الہ رب کے رازیتا مرضیہ جویں تو میری پسند نوں پسند کر کے زندگی بسر کیتی ہے تیری زندگی نوی میں اللہ نے پسند کر کے تیری مرضی دا ٹھکانہ جنت میں اللہ تیار کر دیا امیم اپنے پیو دی یا بزرگان دے اقوال نہیں بیٹھا پھر دا اللہ دے قرآن نو مننا نالے مسلمانو تن سالو قرآن نو مننا نالے ہو ہاں جے میں قرآن تے وعدہ کرا جے میں دانشتہ طور تے آیت پڑھ کے تے ماننا جان کے غلط کر کے تیلو گمراہ کرا میں صرف اپنی جماعت دی دھڑ کر آن تے رب دے قرآن دی حقیقت نو کھول کے نہ دسا اللہ قلیم اللہ بلوج دی زبان ہی تھا ہی بد کر دے تے جے کر حقیقت رب دے قرآن دی کھول کے دسا سوڑے محمد معصوم دی معصوم زبان نو پڑھ کے سناوا تے وعد بھی جے کر تو تے میں اپنی جماعت دے تأثب دے تکلید دے اندر پھتھے رہ جوائیں پھر اپنی قسمت نو ہی رو سک دے ہائیں ورنہ رب نے قرآن سنت والا رستہ ایسا کھول کے دسے آئیں کہ پتھر دلہ میں بھی اگر غور نال سڑے آئیں انہوں دے بھی دلہ دے روکھنوں موڑ کے رب نے محمد دے قدمہ دلوکر بنا چھوئے تے جے کر پھر بھی اپنی ذتے اور تأثب اور اناتے اڑیا رہ گیا ہے تو یہ سج کلیم اللہ کا سور نہیں ہے کیونکہ ہدایت دے خزانے کئی دے ہاتھ تھے چین بولو سارے یہ میں نہیں کہہ رہے آپ بریلوی مسلمان ہیں انتے دیو بندی کافر ہیں میں کسے جماعت دا نہیں ذکر کر رہا میں مٹھے چاکہ ہر انسان بولو میں ہر جماعت دیگا لے گئی تھی ہر فرق ہر انسان اگر دو جہاندی کامیابی لبنا چاہتا ہے تو ادھے باستے رب نے کتنیا چیزیں پسند پھروایا ہے سارے بولو لا الہ الا اللہ دوسرا کیا آئے نہ میں ذرو پڑھو چاہا محمد الرسول اللہ اس واسطے اللہ دے قرآن نے فروایا کہ اگر ہر بشر اپنی زندگین و سوکہ ساوہ رکھنا چاہتا ہے تو دنیا بھی مال و دولت نال سوکھ نہیں مل سکرا ٹوڑیاں ٹپلیاں نال ملوانیاں دے دس سے ہوئے وزائف نال نہیں مل سکرا پھوکے ہتے منترہ نال نہیں مل سکرا اگرہ لفظی بولا آجا تویزہ نال بھی بولو چاہا کانے لگتے ہو میرے خالبتی بیٹھے ہو سو تویزہ شویزہ نال بھی نہیں ملدہ اللہ دے جو فرمایا ہے اللہ بے ذکر اللہ ہے دلن سکون ملدہ ہے تک کئی دے ذکر نال ملدہ ہے بولو یار ذکر کلام جڑا بندہ زبان نال پڑھ دا ہے کلام جاری ہوں گی یہ ذکر زبان نال ہوں گا ہے یا کلم نال ہوں گا ہے بولو یار اے جڑا میں ذکر کر رہے ہیں کڑی شہنل کر رہے ہیں زبان نال کلم نال ذکر ہوتا ہے اللہ جو عدد بے ذکر اللہ ہے اللہ بے ذکر رہا ہے تو ذکر ہوں گا ہے زبان نال اللہ فرماندہ ہے میرا دنیا تے سب تو آلہ افضل اکمل عرفہ اعظم اگر ذکر بن کے آیا ہے ناہنو نزل نززکرا سب تو بڑا جے میرا ذکر دنیا تے آیا ہے تو میں رب دا قرآن بن کے آیا ہے تو معلوم ہویا اینو کھول کے پیون نال وی دلنو اتمنان اینو لکھ کے بازو نال بنن نال وی اتمنان بلکہ بے ذکر اللہ ہے جب تک زبان تے قرآن جاری نہ ہوئے اس وقت تک اتمنان قلب نصیب نہیں ہو سکتا اور اللہ دی قسم ہے تو انو سمجھ آئے یا نہ آئے دنیا تے اندر اگر خوش نصیب انسان ہے تو وہ ہے جس نو اللہ نے قلبی سکون نصیب بھر با لیتا ہے دل چگر اتمنانے تو انو سارا جہان ہی سکھی نظر آتا ہے تے بارو ہوئے تھاٹھ باٹھ گاڑ کھلوتے ہوئے نوکر چوکر موجود ہوئے مگر رات نو سکھ دا ایک گھنٹا بھی سمنہ نصیب نہ ہوئے انجے سمجھو ادھے بستے جیدے جہانہ میں تو اس وجہ تو اللہ نے فرمایا ہے جا اکم برہان من ربکم برہان ایسی دلیل معاقی جاندہ ہے جس دا توڑ قیمت تک کسے دے پاس موجود نہ ہوئے لفظیں نا برہان من ربکم یوسف علیہ السلام بند کمرے دے اندرے اس عورت نے سارے دروازے بند کر دیتے غلقت الابواب دروازے سارے بند بند کرن دے بعد پھر اس نے یوسف علیہ السلام نو دعوت دیتی تے اکھا قالت ہی تلک حیت اکھا ویندہ ہے اپنی حالت نو قیفیت نو وہ اکھر لگی اے جڑی میں بند سمر کے آیاں حیتا اے جڑی میری حیت ہے میری حالت ہے اے لگا اے میں تیرے وسط بنا کے آیاں ہون اے اندر دو ہے ہون انان دے اندر دی حقیقت نو بھے کھڑا لکاؤں بولو یار انان دے جو دل لے چاہئی چلو ظاہر جو بول بول رہی ہے دیواراں سون رہی ہیں دروازے سون رہے ہیں مگر جڑی دیل دی حقیقت وہ تو دیواراں نو بھی پتا اللہ ایچھے گواہی دیندہ جتھے کسیدی نظر بھی نہیں پہنچی اللہ دا وَلَا قَدْ هَمَّتْ بِهِ وَلَا قَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اس عورت نے بھی ارادہ کیتا اس مرد نے بھی ارادہ کیتا تے ارادے ہیں دا تعلق دیل نال ہوندہ کے نہیں ہوندہ نیت نال ہوندہ کے نہیں ہوندہ اللہ فرمادہ ہے ہمت بھی ہی اس نے بھی ارادہ کیتا ہے ہمت بے ہا اس مرد نے بھی ارادہ کیتا ہے مگر میں نے پتا ہا کہ پاک ارادہ کین دا ہے تے پلید ارادہ کیتا ہے میں جدہ ریکھے آئے اور اینا پاک تے پلید دا نکھیڑا کینے ہو رہا اگو اللہ دا قرآن دا لولا ارہ آ برہان رب ہی اے دا بچے ہن کیونکہ میں اپنے یوسف نو اپنی برہان وکھا چھوڑی ہے یعنی ایسا حیاء ایسا ایمان دیتا ہے ایسا تعلق بلہ نصیب فرما دیتا ہے کہ اس برہان دی بنیاد تے یوسف نی زبان نے اقرار کر کے اکھیا مہاز اللہ اللہ انہا کر دھالا ویچو میں نو بچاوانا اللہ کون ہے ایک اللہ ہے اللہ نے فرمایا وسط با خلبا دروازے دی طرف مو کر کے دوڑا دا ارادہ توچ کر بغیر چابیاں لاکے تالے کھول کے تیری عزت روما اللہ خود بچا نہیں لولا ارہا برہان انہوں کے لئے نظر آئی بولو تو صحیح برہان ایک ایسی تلیل جس نہ توڑ کسے لے پاس نہ ہوئے زلیخہ باہویں تالے لائے لائے باہویں کنڈے لائے لائے مگر جتھے رب دی برہان آ جائے تا ڈاور دے وڑے ہو جالا دا نامو نشانی رب بٹا دے دا ہے شرط اے ہے کہ ہتھ ج رب دی برہان رکھ اور او برہان بنے آئے تا محمد خیر الانام بنے آئے تے اس خیر الانام دا گواہ بنے آئے تا کلامِ قرآن بنے آئے اللہ فرما دا ہے نہ میرے جوان دا کوئی توڑ کر سکتا ہے نہ میرے قرآن دا کوئی توڑ کر سکتا ہے سمجھ آئیے گل دی کے نہیں ہے جنہ نو سمجھ آئیے اوہت کھڑا کرو جنہ نو نہیں آئیے بے شک نہ کرے کیونکہ میں وارتہ لونے کاری نا جنہ نو سمجھ آئیے آئیے گل دی سمجھے برہان سورا محمد الرسول اللہ نور اور قرآن کلام اللہ بڑھ گیا ہے اسے واسطے ایک موقع تھے اللہ نے سوڑے محمد معصوم و مخدوم اچھا جا پڑھو یار صل اللہ علیہ وسلم جنہ دہا ہاں تھرے اینے موکہ اور مو بنا کے کیوں بیٹھے ہو یار خوش ہو کہ جا پڑھو صل اللہ علیہ وسلم میں امید دے انشاءاللہ جڑے میرے چھلے مچے بھرا بھئی ٹھنہ انہیں صوفی ہیں تو پہلے جندہ دے جو ہی سنے اے بات بھی خوش ہو کہ درود پڑھ دیر صوفی سمجھے دیرہا سب بخشے بخشا ہے روح آئے پڑھو چاہاں صل اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک دن سونے محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا تَدْرِمَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ میرا سونہ محمد کریم تینو اجے تک ایمان دی تفصیلات دی معلومات کوئی نہ ہن کیونکہ تو دنیا تے کوئی کتاب پڑی کوئی نہ ہی تو پھر اصد تیرے واسطے کیا چیز منتخف فرمائی اگو اللہ فرماتا لیکن جعلنا ہو نورا میں رب نے تیرے واسطے کیڑی شاہ پساد فرمائی نورا کیڑی شاہ نور نور آندہ گیا تیرے دلچ نہ دی بھی من نشا میں رب نے صراط مستقین سارے رستے تیرے واسطے کھول چھو رہا اور نور کیا آئی انزلنا الیکم نورا او جیڑا نور بڑھ کے آیا ہے ترب دا قرآن بڑھ کے آیا ہے معلوم ہویا اندر دے اندھیرے قرآن نے مٹھائے باہر دے بدعملی دے بد کرداری دے ظلمات دے اندھیرے میرے محمد دی سنت رہا کے بدا کرے تو جب تک دو چیزیں توڑی میری زندگی دے اندر نہ ہوئیں تا پھر اے یقین رکھو کہ بندہ نہ دنیا تے کام ہی آوے تے نہ ہی آخرہ تے جائے بھائیو اور ایسا لوگاں دی سوچ تبدیل ہو گئی ہے جس دا بزنس تے کاروبار چوکھا چل پوے حرام خوری نال چوری نال دھوکھے نال فرار نال سود نال تو لوگ کے آدنے بہت بڑا کامیاب انسان ہیں وہ کامیاب نہیں ہیں وہ اپنے آپنے جہنم دے گڑھے دے اندر دھنسیں دا جا رہے ہیں زلط اور رسوائی دے تھپے لگ دے جا رہے ہیں اگر اس چیزنوں کامیابی آکھی وی دیئے تو حضرت بلال دیا تیڑیا فیٹریاں چل دیا حضرت بلال جو زمین تے چل دا ہے تے او دی جتیاں دی چاپ رب عرشے برین تے پچا دے دا ہے او کڑی شے ہی اس دی اصل کامیابی تے اساسا ہائی تا سنت محمد الرسول اللہ ہے اصل کامیابی آئی تا سنگت تے صحبت تے مہیت تے محمد الرسول اللہ ہے سونے محمد کریم دے قدمچ او آندہ گیا ہے اللہ فرما دا یوم تب یزو وجوہن و تسوت دو وجوہ دنیا دو تے تا او دا رنگ کالی ہے دا مگر جدا میدان قیامت دے آسیتا چودوی دا چانوی دے رنگ نو بے کشرما رہے ہو فَأَمَّ اللَّذِي نَوْيَزَّتْ وَجُوْهُمْ فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ دن کے امت دے چہرے چمکی لے انہاں لوگا دے حسن جنا لوگانو دنیا دی سنگی دے اندر میں اللہ نے اپنی رحمت نظیب بھروا دیتی ہے فَفِی رَحْمَتِ اللَّهِ انہاں دو تے اللہ دی کے وسطی پیوسی بولو یار وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُمْ وَأَمَّ اللَّذِي نَسْوَدَّتْ وُجُوْهُمْ اَقَفَرْقُ اچھے تا بڑے چٹے گورے رنگ والے مگر دن قیامت دے تبیدہ پچھلا پاسا ہو سی اس وقت اللہ دے فرشتے اکسر اُلَائِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَاجَرَةُ تُو نہ میرے قرآن نو پسند کیتا نہ میرے محمد نی سنت نو پسند کیتا کیونکہ سارا نور تا میں سوڑے محمد کری میں جو پلند چھوڑیا جدہ اتھو تینو کوئی حصہ نصیب نہیں ہویا تا آج تینو چمکار بھی کدھاؤں مل سکھ دے لئے تو رب نے ہر انسان دی کامیابی واسطے کتنیا چیزانو پسند فرمایا سارے بولو اے حاجیس آیا بوری سنت پر جاگو ٹھیک ہے تُسا تھکے ترپیو لوگو اپڑا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے ہو اور ایوی ذہن چا رکھو کہ اتھے آئے اوے بیٹھے ہو جنہ دے آمال نو رب نے پسند فرمایا ہے اللہ دے قرآن نو سننا ایس تو بڑی خوش نصیبی ہو اور کوئی نہیں ہے اللہ دے قرآن نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا کہ میرا محبوب من پتہ ہے کہ جدہ تُو میرے قرآن نو کھول کے سناون ہے تیرے سجن بہت گھٹو سنت دشمن بہت زیادہ ایک گل نو سمجھو یار ایک بندہ سچا ہے سچے نال تا ساری دنیا رو رہ لڑا چاہیے مگر او دنال لوگ کٹو سنت تے بے حیامنال بولو یار ایتھا ہی بارو گیٹھ دے کھلو کے کو بندہ آکے میاں او فلانی جا دو تے فلانے ٹائم دو تے کھاڑا ہونا ہے او تے خسرے شسرے آسن کنجر شنجر نجسن فلانا گلوکار آندہ پہ ہے اے تو سائی مو لکا کے گئے بیٹھی آسو تھا او دے دنیا دھیر ہو سی سوڑا محمد جیسا قیامت تک نہیں آسکتا نہ او دے کوئی حسنو جمال نال مل سکتا ہے نہ حسنو کوئی کردار نال مل سکتا ہے اللہ نے ہر شائع سوڑے محمد نو کائنات تو آلہ دیتی ہے مگر وطوی دشمن دھیران سوڑے محمد کریم دے سوچنا چاہی دا ہے حالانکہ ہر بندہ اپنے سجڑ دی دھڑ کرے دا ہے تو سوڑا محمد کریم تا ایسا سجڑ ہے رب دا اللہ آ پاتا ہے ساری دنیا مینو محبوب بڑھے دیے میں ساری کائنات چو محبوب بڑھا ہے تو محمد رسول اللہ دو بڑھا ہے میں رب دا محبوب محمد ماسوہ میں مگر ویخلو ظلم و ستم دیوی انتہا ہوگئی مطلب کیا ہے حکمت کیا ظہر کیتی ہے وہ حکمت یہ ظہر کیتی ہے کہ اس حق تے سچ دی قدر تا بھی نہیں پتہ لگ دا جب تک تکراؤ نہ پیدا ہو جائے یہی تا پھر ہر چیز دے بارے لوگ افسر فلانی شاہوی منڈیاں چو ملوئیں دیئے مارکیٹی چو ملوئیں دیئے اللہ فرما دا میں اپنے محمد تی قدر نو ظہر کرنا ہاں اپنے محمد تی عزت تے عظمت نو ظہر کرنا ہاں کہ ساری دنیا تیل لا کے مقابلہ لایا ہے مگر میں محمد نو ان نکھیڑ کے ظہر کیتا ہے جو میں کالے رنگ دے پدلائے چو چودوی تا چان نکھڑ کے آوے تے او دی شوائیں تے کرنا تا عجیب منظر ہوں گا ہے ان یہ ظلم و ستم دیاں بٹھی ہیں جو قد کے محمد نو نکھیڑ کے دنیا نوے بکھایا ہے کہ ایک دن باطل میٹوائشن مگر میرے محمد نبوت سورج قیمت تک چڑھے رہے 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 اور دے سورج کوئی غروب کر سکنا نہیں ہے تو اس وجہ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا گلتی سمجھ آ رہی ہے آج انشاءاللہ مغرب توڑی بیٹھے آئے کیونکہ آنڈینال علامہ اے دیتا ہے بھئی یار تو پچھلی ویریوی نہیں آیا بچھلو ادھار تھوڑا یہ لہا چھوڑے نہیں بس بھئی بس بھئی نعرے مغرب یہ نمہ روکے ہیں میرے آنکھ کے نہیں لگا ہونے نعرہ مارے تو توسا جواب نہیں دے نعرہ یار ہے نمہ رو گلتی سمجھ آ جاوے تا پھر یقینا دل جو نکل سی سبحان اللہ الحمدللہ ما شاءاللہ چلو میں نو اللہ قرآن سناور دی تبلیغ کرن دا ثواب دے سی تو سبحان اللہ الحمدللہ ما شاءاللہ اللہ توانو قرآن دی تصدیغ کرن دا ثواب نصیب اللہ دے محبوم محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایک دن فرمایا لولا ام سبتناک لقد کت ترکن امی رسونا محمد الرسول اللہ لولا ام سبتناک ایک دے فرمایا لولا ام سبتناک دوے مقام تے اللہ فرما دا لولا فضل اللہ علیہ و رحمت اللہ فرما دا لولا امی رسونا محمد الرسول اللہ تیرے اتھے بڑے بڑے حملے کیتے گئے بڑے بڑے طریقے اپنا کے تینو کمزور کرن دی کوشش کیتے گئے تیری نبوات اور رسالت حملے بھی کیتے گئے تیری جماعت تیری صوبہ دکتے بھی حملے کیتے گئے منافقات یہودیاں نے ملکے پرجیان بھائی جڑا ہی مسئلہ پچھڑے میں تقریب تو باق ادھا گھنٹہ ہی تھا ہی بیٹھا ہوسا جنہ مسئلے پچھڑے وہ اتھے آکے بیٹھ کے تسلیم آل اپنے مسئل حال کرا لئے پہلے میرا مسئلہ سون لے میرا سون لے اور پچھے اپنے مسئلے بھی لے آکے آجوے اور انشاءاللہ اگر دل دیاں کھڑکیاں کھول کے قرآن سن جاؤں تو سارے مسئلے آج انشاءاللہ حال ہو کیونکہ قرآن دا توڑ کوئی نہیں ہے وہ ایک پرچی آئی ہے تو اس لکھے آجی دسو تواڑے عقید علی کتاب کری یہ تواڑے گھر میرے پیودی کتاب پہی ہے ساڑے عقید دیتے ایمان دی کتاب رب دا قرآن دے ٹھیک ہے اس وقت یہ تینوں دیتے ہیں انہیں کتابا شتاب بندہ میں ٹھیکا کو نہیں چاہے ہویا میرا ایمان رکھنا ہے فرض اس قرآن دے اس واسطے جو مسئلہ قرآن نے بیان کرنا ہے او دی زد تلے تیرا کوئی آوے دے باوے کو میرا آوے او دے رگڑی ون دا میں ذمہ وار نہیں رب منو جتنی سمجھ دیتی ہے اسنو کھول کے سنا ون دا میں ذمہ وارا اللہ دے قرآن فرمائے لَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَا حَمِّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ طائفہ جماعت طولہ اللہ فرماندہ لَا حَمَّتْ ایکو طولے نے مین لو ہوں انہاں یہودیاں تے مشرقین دے وچوں لَا حَمَّتْ انہاں نے مکمل فیصلہ کر لیا دا آئیو زلوک تینو اس قرآن تو ہٹا مندہ تینو راہِ ہدایتوں ہٹا مندہ اے میرا پاک پیغمبر انہاں نے پڑے پڑے منصوبیں بنائے مگر جویں جویں وہ تیرے خلاف تدبیرہ کریں دے ان انہاں دیاں تدبیرہ میں اللہ انہاں تے لٹا دے دان انہاں تے اُلٹوائی دیاں اوہ جویں جویں تیرے خلاف تدبیرہ کر دے وَمَا جُزِلُّونَ اِلَّا اَنفُسَاً اوہ خود با خود گمرائی دے اندر ڈھاندے جا رہے ہیں وَمَا جَزُلُّونَ کَمِلْ شَئِئِنَ تے نوتا ایک رتی برابر یوں نقصان پوچھا کوئی نہ سکے کیوں نہ پوچھا سکے توجہ کر اللہ فرماندہ لولا فضل اللہ علیقہ ورحمتو کیوں کہ تیری زلگی دوتے فضل تے رحمت نازل کرنے والا کون بولو اللہ فرماندہ لولا فضل اللہ علیقہ کہ میں رب دا فضل تے رہتے ہویا ہے میں رب دی رحمتے ہویا ہے کہ ساتھ پیغمبر نو ہتھیار قرآن والا دیتا ہے تُو میرے قرآن آل تعلق مضبوط جوڑ کے رکھیا ہے لہٰذا جڑے جڑے بھی تیرے مقابلے دی اندران دے گئے انہاندہ میں نقشہ وی صفحہ ہستی تو مٹا دیتا ہے تیرے وست میں لانے کی طرف آنا لکا زکر رکھیں انہاندہ تنام و نشانی میں اللہ نے مٹا دیتا ہے تیری عزت تے عزمہ تیری فطر میں اتنا بولنگ فرمایا ہے جتوں تک میں رب دی ربو بھی چلنی ہے اتھاؤں تک عزمت مصطفیٰ دا جھنڈا میں اللہ نے لہرہ دے وڑا ہوئے کیوں؟ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے اے اس وجہ تو تیرے ہوتے میں رب دی فضلتے ان آیا تو یہ کیوں کہ اثر تیرے ہوتے خاص رحمت نزول قرآن فرمایا ہے تو میرے قرآن نال تعلق جوڑ کر رکھے آئے باوے کتنے مسائب والاں وی ترے وہ جو تے آئے آخری بندہ جو یا چلے دیاں چلے دیاں تھاکویں دے دیل بندے دا ترٹویں دے حوصلے کمزورو انڈیا انل تاریکہ چل دیاں چل دیاں وقت نال کمزورو انیاں شروعو انڈیا انل مگر لو لا انسبتناک جنے تیرے ہوتے فضل و انعیت رحمت نزول کر کے تیری نسرت میں اللہ نے فرمائے انہیں انسبتناک تائنوں سابت قدم رکھنوا لکھاونا ہے تیرے دیل نوں مضبوط رکھنوا لکھاونا ہے سبتناک تائنوں جھل کے رکھنوا لکھاونا ہے مالو مویا پیغمبر دے دیل دو تیوی کنٹرول چلاونا لکھاونا ہے پیغمبر دے ہکے قوال دا محافظ کون ہے پیغمبر دے دیل دی حفاظت وی رب نے آف فرمائی پیغمبر دے وجود دی حفاظت وی رب نے آف فرمائی کیونکہ رب نو پتائی نہ اس جیسا کوئی قیامت کون ہے نہ اس جیسے دل والا کوئی آونا ہے لہذا قرآن وی آخری جمال وی آخری اس وجہ تو اللہ نے فرمایا لولا ان سبتناک مائی اللہ نے خود تائے محمد نو مضبوط کر کے تیری ہی فاظت کر کے تیرے دشمنہ نو مکھا گا ہے ساری کائنات بھی مل کے آ جاوے کوئی منسوبے بڑا منوالا ہوئے کوئی ٹونے کرنے والا ہوئے کوئی طویز لکھن والا ہوئے کوئی جادو کرنے والا ہوئے کوئی کوچھ منسوبے پیا بڑا منوالا ہوئے خبران میں نئی آسے موکہ میں ننلاس اے مائی رب دا تیرے اتخواہ سے فضل تے انعیت ہوئی ہے کہ تُو میرے قرآن نو جپا مار کے رکھ تیجڑا قرآن نو جپا مر والا ہوئے ہوتے دشمنہ نو مانے اس تو نابوت کر دینا ہے مکر تائیں محمد دیوانو بھی مالا ڈنگا ہو مارا بولو تسیار اے کوئی فضائل دی کتاب ہے اے قرآن بیاد ہے اللہ دا فضل اللہ علیکہ علیکہ تیرے اتھے عربی دے لفظے رونتوانو مکی میں گھوڑ کے بھی سٹا اللہ دا علیکہ اے تیرے اتھے پھر فرمایا رفعنا لکا اے تیرے واسطے انا انزلنا علیکہ اے تیرے واسطے ایسا نازل کیتا ہے اے تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے تیرے واسطے اے دا کیوں مطلب ہے اے قرآن سر محمد سونے واسطے آیا اے ساری کئنات واسطے ہدایت دا خزانہ پڑے مگر اللہ اے کیوں وہاں تھا اے وی تیرہ اے وی تیرہ اے وی تیرہ اے اللہ فرمایا اے اتھے ہوندہ جتے پیار گہرا ہووئے یہ بندہ تھا یار اے فلانے دی اے یار ساری تیرے تو لیون اے وی تیرہ اے وی تیرہ اے وی تیرہ اللہ فرمایا اے سارا کجھ تیرہ ہیں محمد صرف میرا ہے اے سارا جہان تیرے محمد میرا ہے اے جتھے بھی جدہ بھی کئی حرکت کرے سی تکی دیواز سے کرے سی بولو یار اس واسے اللہ فرمادہ فضل اللہ علیکہ اے تیرے ہوتے میں رب دا خاص فضل تے رحمت ہوئیے کہ تینوں منتخب کر کے میں رب نے رحمت دا خزانہ قرآن نصیب فرماد ہو رہا ہے تو اللہ نے سوڑے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسے سورت قرآن نالو الگ نہیں ہو رہا سمجھ رہے ہو ہاں جے قدی بھی اے سوچی دل چائی کے یار اجحالات او نئی ہیں جیڑے پہلے دن آن اس واسطے ہون کو جیڑے ہرے قرآن سنامنا روک دینے ہے کیونکہ حالات سازگار نہیں اے سوچ بھی اگر آئی کر کے وکھاونا تو دور دیگا لے اوہ سوچتے عمل کرنا اوہ الگ بات ہے اتنی سوچ بھی اگر دل لے چاہیے تو میرا سوڑا فما بلگت رسالتا والاسا اے سمجھ سائیں کہ اسا غلط بندے دا انتخاب کیتا ہے ہما بلگت رسالتا میرا سوڑا محمد کریم ایسی سوچنو بھی دیڑے آوانے نہیں دے تاکہ دنیا نو پتا چل جائے کہ دنیا دا ہر قریبی تو قریبی رشتہ محمد چھوڑ سگدہ ہے مگر قرآن تے محمد جوان دا رشتہ کدی تروٹا سگدہ نہیں ہوندی توڑی مردی ہو توڑی کھول یہ قرآن یہ تو پتہ لگ سی نا جلے میں سنے جسا تو ماشاء اللہ اگر سو تو پتہ لگ سی اتنا میرا دل مطمئن ہے کہ الحمدللہ تسا سارے کلمہ پڑھنوالے مسلمان و قرآن نو مننا نا لے لو مننا نا لے ہو اجا بیٹھ کے یاد بیٹھیں اے انشاءاللہ ماشاءاللہ اے انشاءاللہ اگر اللہ چاہتا مطلب اللہ نا چاہتا تو سا کافری راس ہو اگر ماشاءاللہ کیونکہ ایمان تے اسلام تے چلن جی توفیق کون دینا ہے اللہ دینا ہے اگر دل تھار کے ماشاءاللہ اللہ دے قرآن نے فرمایا میرا سورہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اینج دے قرآن تڑے کلو لے کے آیا ہے اوہ ملکہ بولو یار میت 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 کئی نو آ دیو مرد اللہ دے آوامن کانا میتن کیا او بندہ جڑا مردہ ہے تُو سب مردے نو مردہ منین دے ہو سائی ہون نے ایجیں کرے دے یار اللہ جہنو مردہ آکھے او نو مردہ مننا مسلمان تے فرض ہے کے نہیں ہے ہاں تجیڑا موہ تے جیندے دا فارقی نہ سمجھے او دھائی سلام نال کرے تعلق ہے آوامن کانا میتن او جڑا مردہ ہے فآہیئی ناؤ او سنو میں اللہ زندہ کر دینا کینو بولو مطلب ہے او پہلے زندہ تاہی اللہ دے نا فآہیئی ناؤ میں او سنو کیے کر دا معلوم ہویا مردہ الگ ہے زندہ تے جے کر اگئی ہو جتیاں دی کس کاٹ سنو دا پہ آئے تا والوں نو زندہ کرن دی کیا ضرورت ہے کئی ضرورت جمعرات نو حلوے کھاندہ پہ آئے جمعرات نو گھروں پھیرے بھی مریندہ پہ آئے ادھر تک بھرے چو نکل کے تپا ستے ریوڑیاں چون چون کے کھاندہ پھے وال اسنو زندہ کرن دی ضرورت بول لو گھوڑیاں اوہ من کانا میتاں او جرم مردہ فاہیئینا اسنو سن زندہ کر دی تا جدہ زندہ فرمائے وَجَالْنَا لَهُ نُورَا وَجَالْنَا لَهُ نُورَا او دے وستے وطسا روشنیاں تیار فرمائیاں چلو ہور دی گل دی سمجھنا آوے اکھا لی روشنی دی تا سمجھا آوے سی توانو اے اکھاں دے ویچ کیا آئے روشنیاں آئے آپا دے او آکھے ہی تا جہانے آکھ نہیں تا جہان کوئی نائیں اللہ فرمائے دا وَجَالْنَا لَهُ نُورَا حالاکہ اے اکھ تا پہلے بھی بڑنی ہوئی مگر وے کھن دی تا کتا کوئی نائیں آئے آلاؤو مو ار جولوی امشو نبیاں او دے پہلے کان تا علم اگر سنان دی تا کتا کوئی نائیں آئے اے سارا آہین او سو مردے نو میں اللہ زندہ کر دینا جدہ زندہ کریں نا تا نوران او دی اکھی دے اندر میں اللہ نور تے روشنی نو بھر دینا او سو روشنی دے ذریعے او تمیز کر کے زندگی بسر کریں نا ہے یمشی بھی ہی فل لاس او نا اکھی نالوے دائے کہ اے چیز میرے واسطے نقصان دے ہے یا فیدے مان دے او نا اکھی نالوے دائے کہ اگو کھووے یا موٹر وے بڑے اپے آئے اگو اکھی نالوے دائے کہ تھوڑا نہ آ جاوے تھکا نہ آ جاوے سوچ کے تے ویک ویک کے قدم رکھ دا پے آنڈا آئے اللہ فرمادہ ہے کہ یہ بندہ آئے جس لو میں اللہ نے اکھی دے کے تے انہوں زندگی گزارا دا موقع دے چھوڑے آئے دوسرا او بندہ ہے اللہ فرمادہ کم اممہ سالو ہو فی ظلمات ایک او او ہے کہ جڑا ادھیرے ادھے اندر ڈٹھا پے آئے او دو راہ دی تاری کی او دو گویں دی تاری کی او دو پانی دی تاری کے او دو پردے ادھی تاری کی آ اتنے پردے ادھے اندر ڈٹھا پے آئے تے لئی سبھی خارجیں میں نہا تے اوہ حالا حال تا پیندہ پے آئے مگر اوہ نو کنوے چو کا ڈھنوالا کوئی نہیں ہے اے کو اوہ ہے جڑا ادھے اندر ڈٹھا پے آئے اوہ دی پاہ پھد کے اوہ نو کا ڈھنوالا بھی کوئی نہیں ہے تے اے کو اوہ ہے جہنو رب نے زندگی بھی دیتی آئے چلن دا موقع بھی دیتا آئے اکھی بھی دیتی آئے نہ اکل بھی دیتا آئے اوہ سمیل سمیل کے زندگی ودہ گزرے نہ آئے ریکھ ریکھ کے پھونک پھونک کے قدم ودہ رکھ دا آئے ہوڑا اللہ فرما دے اوٹی جی خان دے مسلمانا دسو انا دوں آئے جو سکھی بندہ کیڑائے کھوے ڈھوان آلا یا اکھی آلا بولو یار سارے بولو اوہ جڑے اکھی آلے وہ بولو تا سہی آر جیڑا کھوے چھتھا پہ آئے اوہ دو انہوی ہے اوہ دو اندھیرے بھی ہے اوہ دو انہو بیر کا ڈھنوالا بھی اوہ دی زنگی برباد ہوئی کے کوئی نہ تھے جیڑا مردہ پہ آہاتے اللہ نے والو انہو زنگی دے دی تیئے والو انہو اکھی دے دی تی آئے انہو چمکار دے دی تیل انہو سونی زنگی گزاران دا موقع دے دیتا ہے اللہ فرما دائے اے مولویاں کو لنا پوچھے آئے اوہ تا ڈنڈی مار ویسین اس وجہ تو او جٹو تو سدسو انہو چنگتے سکھی بندہ کونے اکھی آلہ کونے اکھی آلہ ہے ہور جے کلیم اللہ ایتھے وادھا پیا کرے دا ہوئے اللہ شالہ کلیم اللہ دی شکالی رب حیوان آلی بنا دے اللہ دے قرآن نے کیوں مثال دیتے آئے صرف انہو تے سجا کھے دی گل رب نے نہیں سمجھائی اتا ہر نو بندے نو پتا ہے کہ انہیں نو کچھ نہیں نظرانا تے سجا کھے نو سب کچھ نظرانا ہے اللہ نے مسئلہ کیا سمجھایا ہے میں تیری آیت پڑھی آئی اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے قد جاکو برہان من ربکو وعن سلحانا جاکو برہان من ربکو وعن سلحانا ہے اتا ہی اللہ کریم فرمایا ہے آبا من کانا میتا فاہیینا و جعلنا له نورا تیری مقام تے اللہ دے قرآن فرما دا ہے قد جاکو من اللہ نورا جو تھے مقام تے اللہ فرما دا ہے انزلنا علیکم نورا مبینا اللہ فرما دا ہے جڑا موہے تے زنگی تے نور دیما اللہ نے قل سمجھایا ہے اللہ فرما دا ہے جڑا دیل مردہ ہوئے اوپن دا مردہ یوں دا ہے تے جڑا دیل زنگی تے زنگی تے ستری یوں دی ہے تے مردہ تے لنو زنگی تے کرنا واشتے او دے واشتے نور دی ضرورتے تے مائے اللہ نے انزلنا علیکم نورا مبینا او دے دیل مردہ نو زنگی تے کرنا واشتے عرش برین تو میں رب نے نور قرآن پسند فرمایا ہے اللہ فرما دا ہے جڑا دیل زندہ ہو گیا ہے انگیں سمجھو ہوتے دیل میں رب نے بصیرت نصیب فرما جھوڑی ہے اے قرآن فیتے کھا تے دا فارک دے سیندہ ہے اپڑے تے بگانے دا فارک دے سیندہ ہے نوکسان تے فیتے دا فارک دے سیندہ ہے اے تیری باں پھادکے تے نو جہن مالے رسطے تُو ہٹائی دا ہے اے تے نو خوویج نئی ڈھان دے دا اے تے نو تھککے نئی کھاگن دے دا اے تے نو تھوٹے نئی کھاگن دے دا اے تیری عزت دا محفظ بان کے آیا تے نو رحمت دے پرکتا دے میرے آیا تے اے اجڑے ہوئے نو حسا میرے آیا تے لوندے ہوئے نو حسا میرے آیا تے نو اپنی رحمت دا تروازہ می کھا میرے آیا تے نو اپڑے تے بگانے دا فارک دے سیندہ ہے اللہ فرما دے جہنو میں رب یہ نور نصیب چھا فرما یا مشیبی ہی فیلناس جیوے بندے دے نالو اکھا دور نئی ہو سک دیا اینجے مومن دے زندگی دے کائیں پہلو تو قرآن دور نئی ہو سک دا اللہ فرما دے یا مشیبی ہی فیلناس لے حسا جی اپڑے دیل دے اندھے رے میتاونے اپڑے دیماغ نو سہی سیمت والے لیوے نائی اپڑے کھرے کھوٹے دی پیچان کرنی جائی نہ فیتے گھاٹے دا نوکسان تے فیتے دی پرک کرنی جائی جیوے دکان تو وی روپایا دا سودا لنگڑا ہوئے وی یا دکان تو پھردہ آئے مطا میں انہوں دو نمبر سودا نہ مل جائے اللہ فرما دے انجے جتا ایمان حاصل کرنا ہوئے تا والدویاں کتاباں والنا گیا کر میرے قرآن نو آکے تو چاوے کھیا کر تا انہوں ایک نمبر سودا دے مرائے تا میرے قرآن دے مرائے اللہ فرما دے یمشی بھی فی الناس جنہاں دے دلج میں نور قرآن بھر دے مرائے سمجھو میں اللہ نے انہوں نویں زندگی نصیم بھروا جو رہی ہے انہوں میں کے کرچ ہو رہے ہیں زندہ کرچ ہو رہے ہیں گالدی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی مگر تاڑی میری تقسیم دیکھو جتنا چھٹے ہویا لچہ بدماش ہو سی انہوں کے اقصے نہیں زندہ دے لاد بھی ہے دیکھو آئے حالکہ مرد دل نو زندہ کرواستے رب نو اکڑی کتاب نازل کی تھی ہے یہ حضا اللہ دے قرآن نے فرمایا یا مشی بھی ہی فی الناس یا مشی بھی ہی فی الناس فی الناس لوگاں ویچ فی الولمانی فی المشایخ فی الناس لوگاں نو مجھ کے اور رب دے قرآن سنننے وہ سمجھ آئی دے حال ہوئے میرا دل کردہ میں یہ گھوڑ کے توڑے ویچ پلیٹ تھوڑا اللہ فرما دا یا مشی بھی ہی بے ہی اس دے نال بے ہی اس دے کہیں دے نال بے ہی او جڑی دوئی آیت میں پڑی آئی جا آکم الرسول بیل حق اے اس دے مانا ہے یا مشی بھی ہی او چل دے تا اس حق نال اس حق والے قرآن نال یعنی ستھرتے جاوے تاوی قرآن نال جے کر خوشیاں چا جاوے تاوی قرآن نال دکھاں چا جاوے تاوی قرآن نال میلیں آتے جاوے تاوی قرآن نال جے تازیت وست جاوے تاوی قرآن نال چل دے پیدا تیرے سو مات نال بولنا اتھے وی قرآن روشنی دیندہ ہے کہ یمشی بھی ہی فلنا اتھے وی دے کے ستھرتے آتھ اٹھا کے دعا کرنا میں دیکھا جو میرے محمد تی سنت اللہ کام ہے کے کوئی نا ایک آم میرے پیغمبر تی سیرت چے ہے کے کوئی نا او پھر لیندہ ہے تے یمشی بھی رب دے قرآن کھول کے بیتا ہے ایک آم میرے محمد تی سنت جو نظر نہیں آندھا والو نہیں وہ تھا کہ اتھے تے سارے ہاتھ اٹھا کے دعا ہی بیٹھے مہدے رہے تے جے کرمیں نہ اٹھایا تا لوکانے اکڑا گئے ادھا وہاں بھی آیا بیٹھا گئے نہیں نہیں اللہ فرمادہ ہے ایک واری عمل کر کے تُو چاوی کھا ہو سکدائے میں اپنے محمد تی سنت عمل کر لے دی برکت دی وجہ تُو انا پید تیا نوی مالا ہدایت دے دے آخر سجد کبیلے پوچھن تا سہی ہے اور ایک لیڑے مذہب آلائے ہو سارے ہنج کیتی بیٹھے نے ایس کیوں نہیں کیتا اوک سوک تا شروع ہونی کی نہیں ہونی ایک کو نوہ مذہب ہے ایک کیوں نہیں کر دا ہو سکدائی سے پوچھ گوچھ دے وچ اللہ کیا نوہ ہدایت نصیب ہرانے اس واسطے تاہیت سوڑے محمد معصوم و مخدوم نے فرمایا جس بندے نے میری مردہ سنت نو زندہ کیتا بعد ماں امیتت لوگاں نے پیدعات رسومات دے فریئے میری سنت نو مار چھوڑیا تو پھر مسلمان اٹھے آتے اس میری مردہ سنت نو زندہ کیتا ہے کی کیتا ہے زندہ کیتا ہے عمل کر کے بکھایا ہے کہ میرے محبوب دا اے عملے اللہ فرمادہ ایسے بندے نوم میں اللہ سو شہید جتنے سواب نصیب فرماد ہے کتنے شہید ہیں تو شہید ان یہ بسرے تو ہوئی تھے جان تلی تے رکھڑی پہن دی ہے رکھڑی پہن دی ہے معلوم ہوندہ ہے بدتیاں نال مقابلہ ان یہ ٹھڑے ہیں ٹھڑے ہیں نہیں ہوندہ تے لے لامنا بہوندہ ہے تے ہو جڑے مسئلیات پساند ملنا بہتے ہو نہیں بھئی کسی کو کچھ نہیں کہنا کسی کو کچھ نہیں کہنا توانوں رب نے علم صرف حلوے کھانوڑ واسطے دیتا ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا یہ کسی کو کچھ نہیں آ کھڑا تو سوڑے محمد کریم نے آکے اپنی ستی پہی قوم نو کیوں اٹھایا ہے جا کیوں آنکے آکھیں آہے کہ چھڑو اس مذہب نو زندگی رب او پسند کریں دا جس دی زندگی جو پھرے آ جائے لا الہ اللہ اے جڑا بندہ لفظ بول دا کہ کسی نو کچھ نہ آ کھو جتھے کوئی لگا پہ لگا رہا ہے اللہ بھی قسمیں چھوٹھتے خدا دیا لکھا لانتا ہوئے اے لفظ بول کے سوہ لکھ پیغمبر دے منصب نبوت نو کھلوار کرے دا ہے منصب نبوت نو انکار کردا ہے کہ ایس دی ضرورت تا نہ ہی تے رب پیغمبر یہ تماشے بڑا ورمستے کھلے آئے رب نے پیغمبر کھلے بھی اتھے اس وجہ تو ہن کہ جتھے کوئی لگا پہ آئے اتھے پٹھ کے اتھے لوگا نو لاؤو جتھے لاؤن مہر رب پسار پھر بھائی آئے تو جڑا بندہ دا نہیں جتھے کوئی لگا پہ آئے تو مطلب ہے محاذ اللہ نکلے کفر کفر نباشد پیغمبر فضول آئے نراز ترے ہو دے پھر دعا کی تی کرو اللہ شاء اللہ اسا مولوینو ہدایت قیم رکھے ساڑے حق کے جامین آکھی جگر تو جامین نے نا دیتا ہے تو ساڑے دین با دین ڈھٹی با دے بھئی دے اللہ واللہ اللہ دی قسمیں نراز نہیں ہونا قرآن پاک دا مطالعہ کریے نا جتنا نقصان محمد پاک دے دین و مولویت پیرہ نے دیتا ہے اتنا جٹہ نے دیتا ہے ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطر ویسدون عن سبیل اللہ ایک جٹہ نو بطور بطور کے کھاندے ہیں چندے انہاں کلو لے کے کھاندے ہیں ویسدون عن سبیل اللہ تے نال نال انہاں جٹہ کسم دے لوگانو دین محمد تو دور بھی کرے رہے رہے ہیں و جی میاد دو پولا ہی آپنا تے سیر رہی پیسے ہی توڑے سیر بھی توڑا کھاندے بھی توانو ہیں تے توانو ستھی رب دے قرآن دی گلوی نہیں سنائیں بھائیو اللہ دا واسطہ ہی لے ساڑھے پچھے لگ کے بے ایمان نہ بنو اساں مولویاں دی اللہ نے کوئی گرانٹی نہیں دیتی دن قیمت تک رب نے زمانہ دو چیزیں دی دیتی ہے یا قرآن دی دیتی ہے یا صاحب قرآن محمد جمان دی دیتی ہے انہ دو میں دا محافظ کونے اللہ ہے اللہ شاء اللہ تو سا میرے دا سارے دا خاتمہ بالایمان فرمائے اللہ شاء اللہ سا نو موت ایمان دی حالت نصیب فرمائے مگر بھائیو کل نو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے میں بھی اس رستے تو تھڑک جاواں میرے تے لانت کرے آئے میرے بارے اینا کیا جو ساڑھے مولی صاحب انجھ کر گئے انتے آو کر گئے ان لہذا اصمیوں دے پچھے ہیں نا میں جہنم جگنیا منجر دے مگر چتھے بھی کوئی مغالطہ لگی ترہ نمائی حاصل کرتا رب دے قرآن دکھر کلیم اللہ وطبی اتنا سبر کر کے آیا ہے مگر قرآن رب نے تیرے گھر تک پہنچا چھوڑے ہیں کلیم اللہ جو اچھے ناوے تو کافروں کے مروے سے ملہ جو اتھے تینوں نہ ملے تو ہندوالی زندگی گدریندہ گدریندہ مر میں سے ملہ تے آکھ نہ رکھ محمد تی امت جو وینہ ہے عجوی موقع ہی جالے جو پہو ہے قرآن نو چھڑ کے ہانا لال آئے اللہ تے قرآن نال جے تُو دلی طور تے محبت کر کے چا گھوٹ تے اکھا بد کر کے رب نو چاک ربان میں نو اور رستہ دے جیرہ رستہ تیرا قرآن لے کے آیا ہے خدا دی قسمیں دلو ہو کے دعا چمانگ ایک دن رب تیرا شرح صدر ضرور فروا جائے سے ایک ہی ہو سکتا ہے کہ محبت تو قرآن نال رکھے تے اللہ تیرے قرآن تو دور کیتی رکھے اے نہیں ہو سکتا ہے تا اللہ دے قرآن نے فرمایا آجا بڑا ٹائم پہ ہے کتنے وجہ نماز پڑھ دے ہو تُو ہے صحیح تُو ہے یہ دب بھی بیٹھا ہے ساکھے جائے پدر ویمنٹ لال ہے یہ نا ہو اللہ دے قرآن نے فرمایا کمم میں سلو ہوں فی الظلمات جڑا قرآن تو دور اینجے سمجھو او اکھاں تے دل چوئی بے نور اندھائے والو تو مالویاں دے پر دے آگائے اوہ ویونانو اس پاسے ونجانے اوہ دوں جناب اکابران دیاں تکلیدان آگئیاں ہم نے بھوزرگوں سے سنا ہے ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے تیرے اکابر ونجان جہاں نمیچ اوہ اکابر کےڑا ہے جڑا میرے محمد دی عزت نہ کروالا ہوئے جڑا میرے محمد دی سیرہ دی قدر کرنے وعدہ نہ ہوئے اے دن پا دنے تلے لاندہ ویندہ ہے فی الظلمات اندھیرے در اندھیرے چویندہ پی آئے اگاں وال جنا نال تعلق ہے اوہ خود بھی قرآن تو نیڑے نہیں لگ دے اے سو ڈٹھے ہوئے دی باں کینے پھد سک دے ہیں لہذا لئی سبھی خارجیں منگا جڑا نور قرآن اس اندھیرے چو کڈڑن والا اوہ تے دیکھنے تک پہنچے ہی نہیں ہے لہذا انہاں انہیریاں چوڑھو کڈڑن والا بھی کوئی نہیں ہے اوہ اگو اللہ کریم اس بندے دی بارے کیا فرما رہے ہیں کزالک زجی نلیل کافرین زجی نلیل قرآن دا لفظ پڑوڑ زجی نلیل کافرین ما کانو یا ملون زجی نلیل کافرین ہون کافرین دا میں کے مانا کرا کزالک زجی نلیل توجہ کر ایتھے لفظ زجی نلیل کافر تے مشرکنو بے دینی مزین لگ دیئے سونی لگ دیئے زینت زینت دا کے مانا خوبصورت مشرکتے بے دینوں شرکتے کافروں مزین لگ دا ہے جنہ لوکان دے دلان دے اندر رب نے نور قرآن پھر چھوڑی آئے اونا دے بارے رب دا قرآن کے عادہ زیانہ ہو زیانہ ہو خوبصورت 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 جدا قرآن نور بہت دلت مزین کردند اللہ فرماتا بابا الیکم الایمان موسیقی 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 میں رب نے توڑے وستے دو چیزہ نو پسند کیتا ہے ایک دنہ برہان ہے دوئی دنہ قرآن ہے قرآن لا ریب ہے برہان میرا محمد بے آئے بے ہے برہان اچھ عیب نہیں آسکدا قرآن اچھ ریب نہیں آسکدا انہ دعا نال تعلق تسجہ پیدا کرو دعا جہانتی زنگی سکھی میں اللہ خود نظیم بھروا دے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين